بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد اجاز عرشد اور آپ دیکھ رہے ہیں اجاز ٹیکنیکل ٹی وی دوستو امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے کچھ مصروفیت کی وجہ سے معذر خواہ ہوں کہ میں چینل کو ٹائم نہیں دے سکا تو آج ہم جونسا ہے پی سی بی اس کی فٹ کریں گے انورٹر کی فریج کی تو یہ انورٹر کا بنیادی جو حصول ہے جب کٹاپ فٹ کریں تو اس کو پہلے اس کی جو ہے اہم پر اس کو چیک کرنے چاہیے اس کے کمپریسر کے تینوں پوائنٹوں کی جو ہے وہ ریڈنگ سیم آنی چاہیے اس طرح یہ میڈر پہ آپ کو دیکھیں گے تو یہ بالکل تینوں پوائنٹوں کی سیم ریڈنگ ہونی چاہیے تو اگر اس کی ریڈنگ سیم ہو تو تب ہی آپ پی سی بی اس کی فریج کے اندر لگائیں جو بنیادی اصول ہے اگر آپ یہ چیک نہیں کریں گے اگر کمپریسر خراب ہوا تو آپ کی دوبارہ جو نئی پی سی بی آپ ریفلیس کریں گے تو وہ بھی خراب ہونے کا خطشہ ہے تو سب سے پہلے اسی طرح آپ اس کو چیک کریں اچھے طریقے سے تو اس کے بعد اس کی جو ہے پی سی بی تبدیل کریں اب ہم اس کی جو پی سی بی جو ہے پہلے والی خراب ہو جکی تھی اب یہ نئی پی سی بی ہے جو ہم اس کو اندر فٹ کریں گے تو اس طرح اس کے جو بہت آسان ہے آپ یہ لگا سکتے ہیں اس کے جیک ہیں یہ کمیونکیشن کا ہے اور یہ اس کی پاور ہے جو دوسرا جیک ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کا جو مین جیک ہے وہ بھی اتار کر اس کے اندر یہ لگانا ہے اس طریقے سے اس کو لگا کر اور یہ اس کا ارتھ کا ہے جو گراؤن اس کے ساتھ ارتھ ہونا ہے تو یہ ضرور لگائیں ابھی ہم اس کو مکمل فٹ نہیں کریں گے پہلے اس کو چیک کریں گے تو اس کے بعد اس کو مکمل باوس کو فٹ کریں گے اب میں یہ امپیر میٹر لگا کر اس کو اس کے چیک کریں گے اور دوسرا جو اس میں مین بنیادی حصول ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آپ نے سریز لیمپ پر چلانا ہے اگر آپ کے کسی سرکٹ میں کہیں بھی بریکج ہوگی تو جا کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ سریز لیمپ جو ہے وہ اس کی چیز کو کسی کو ڈیمی نہیں کرے گا یہ ابھی آپ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سریز لیمپ میں نے یہ بنایا ہوا ہے تو یہ اس طرح اس پر آپ نے دو سو وارٹ کا جو ہے بلب جو لیمپ ہے دو سو وارٹ کا وہ آپ نے لگانا ہے سو وارٹ کا بلب پر نہیں دو سو وارٹ پر بلب پر ابھی یہ ہمیں اس پر چلائیں گے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو انسا ہے کسی قسم کا اگر کوئی پرابلم بھی ہوگا تو آپ کی جو نئی پی سی بی ہے اس کو نقصان نہیں ہوگا یہ دیکھیں یہ اس نے کمپریسر نے آن ہو گیا ہے اب یہ بلکل ڈیم ہو جائے گا جیسے وہ اپنی رننگ میں چلے گا اب کمپریسر آن ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں دوستو یہ اس کے امپیر ہیں ٹھیک ہے اشاریہ ٹھیک ہے ٹھری ہنڈرڈ کے رانڈ بورٹ یہ پیر لے رہا ہے اشاریہ ایک امپیر سے بہت کم ہے یہ دیکھیں اب ڈاؤن ہو چکا ہے بلکل ہلکا سا جب رہا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا ڈسپلی آگے ہائر کی یہ فریج ہے جس کی ہم نے آج پی سی بی ریپلیس کی ہے تو اس طرح پہلے آپ اس کو فٹ کر کے چیک کر لیں پھر اس کے بعد مکمل اس کی فٹنگ کر دیں تو یہ اس کا مادل نمبر آ گیا یہ اس کے پر اس کے پوری لٹیل لکھی ہوئی ہے یہ آر سکس انڈرٹ میں ہے ٹھیک ہے اب اس کے آر پیم بڑھ گئے ہیں تو پھر یہ دیکھیں اس کی سریز لینپ جو ہے اس کا یہ دیکھیں اشاریہ پانچ سو پوائنٹ پھر چل رہا ہے یعنی کہ آدم پھر اب میں اس کو آف کر دیا ہے اب اس کے جونسہ ہے مکمل فٹنگ کر کے انشاءاللہ بھی ہم آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ اس کو اس کو یہ یہ جو ارتھ کے پوائنٹ ہیں یہ لازمان لگائیں اس طرح یہ اس کو فٹنگ کر دیتے ہیں موسیقی موسیقی یہ پرانا پی سی بھی ہے جو خراب ہو چکا ہے تو یہ ہم نے نیا اس میں لگا دیا ہے یہ دوبارہ ہم نے آن کیا یہ آن ہو چکا ہے اور اس کے ڈسچارج کے پائی بھی جو ہے وہ گرم ہونا شروع ہو گیا ہے اور الحمدللہ یہ بلکل اوکے ہو چکا ہے تو اگر آپ پی سی بھی چینڈ کریں تو اس کو اسی طریقے سے چینڈ کریں تو انشاءاللہ آپ کا پی سی بھی بورٹ جو ہے نیا وہ بھی اس کو نقصان نہیں ہوگا اگر خدا نہ خواستہ کسی قسم کا کمپریسر کے اندر کو پرابن ہوگا آپ اچھے طریقے سے اس کو چیکنگ کریں گے تو انشاءاللہ مسئلہ پیش نہیں آئے گا امید ہے کہ دوستو آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ اپنا خیار رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ کے حفظوں میں آن میں رکھے اسلام علیکم